اسلام علیکم انوار ہومیپیتک کلینک ملتان کے پلیٹ فارم پر ویلکم آج سے ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے میرے ایک دوست رہتے ہیں مزفرگر میں ان کی میسیز پرگننٹ تھی اور پوری پرگننسی میں انہوں نے اپنے شہر کی معروف گائنکالوجسٹ سے باقیدہ چیک اپ کرواتے رہے سب کچھ زبردست جا رہا تھا کہ نام مہینے میں ان کی گائنکالوجسٹ نے کہا کہ جی آپ کو سی سیکشن کی طرف جانا پڑے گا آپ کو سرجری کروانی ہوگی عمومی طور پر وہ لوگ چاہتے تھے کہ سرجری نہ ہو اور بچہ جو ہے نارمالی ڈیلیور ہو بھلے ہاسپٹل میں ڈیلیور ہو لیکن سی سیکشن نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے ان کو اریکمنٹ کیا کہ آپ کسی اور جگہ سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے اس کی ریپورٹ مجھے بھیجیں میں نے ریپورٹ دیکھتی تو بچہ کی پوزیشن بریج تھی یعنی کہ بچہ پیٹ میں ٹیڑھا تھا اور اسی بنیاد پر گائنکالوجسٹ گئے رہی تھی کہ آپ کو سی سیکشن کی طرف جانا پڑے گا میرا چونکہ بہت قریبی دوست تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کوئی سلوشن تو دیفنیٹلی ہمارے پاس سلوشن تھا میں نے اس کو جسٹ فائیو ڈیز کی میڈسین بھیجوائی اور میں نے کہا جی پانچ دن کے بعد آپ دوبارہ آلٹرا ساؤنڈ کروائیں تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا پانچ دن کے اندر اندر بچے کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی اور ان کی جو میسیز کو انیزی نیس فیل ہو رہی تھی پہلوں میں درد ہو رہا تھا اور جو جکڑن کا اور گھوٹن کا احساس تھا وہ مکملتا پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اسی گانے کا لوجسٹ پہ گئے تو انہوں نے کہا نہیں کمپلیکیشن ابھی بھی ہو سکتی ہے بہتر ہے کہ آپ سی سیکشن کی طرف ہی جائیں تو انہوں نے پھر مجھ سے مشورہ کیا میں نے ان کو کہا کہ آپ ڈاکٹر بدلنے تو انہوں نے کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کیا اور ان کو اپنی خواہی ظاہر کی کہ ان کو سی سیکشن کے بغیر نارمل ڈیلیوری کی طرف جانا ہے کیونکہ اندر کسی طرح کی کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی اور الحمدللہ وہی کچھ ہوا کہ ڈیلیوری سے چند دن پہلے انہوں نے مجھ سے دوبارہ سے رابطہ کیا کہ پین آ رہے ہیں میں نے ان کو ایک میڈسین بتائی اور ان کو کہا کہ آپ اس میڈسین کو استعمال کریں اگر تو فالس پینز ہوں گے جھوٹے درد ہوں گے تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور اگر واقعی یہ لیبر پین ہوئے تو ان میں سیکوینس آ جائے گا ان میں ہرمونی آ جائے گی ایک ترتیب سے وہ پینز آنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ڈیلیوری نارمل ہوگی پینز ریال تھے تو پراپروے سے سیکوینس میں پین آنا شروع ہو گے اور الحمدللہ انہوں نے ایک نارمل ہیلتی بچے کو نارمل ڈیلیوری کے ذریعے چنم دیا اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ اس وقت اسی سیکشن عمومی طور پر بہت زیادہ عام ہوتا جا رہے ہیں جس سے خواتین کی ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے اور صدی بات ہے جو کٹ لگ گیا اس کی وجہ سے جو آپ کے باڈی میں آپ کے مسلز کے اندر ویکنس آتی ہے اس کو آپ کسی طور پر ریپلیس نہیں کر پاتے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے کوئی بہت زیادہ اس طرح کے مسائل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو اسی سیکشن کی طرف جانا پڑے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نارمل ڈیلیوری کی طرف آئیں نارمل ڈیلیوری کے حوالے سے ہومی پیتے ہیں میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی دوائیں جو کہ آپ کی کمپلیکیشن کو ٹھیک کرتی ہیں زیادہ تر کمپلیکیشن کیا ہوتی ہیں کہ بی بی پوزیشن بریچ ہے بچہ ٹیڑھا ہے دوسری نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ کا فلویڈ ہوتا ہے اس میں کمیہ آ جاتی ہے جس کو ایم نیوٹیک فلویڈ کہا جاتا ہے اگر وہ کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کے حوالے سے بھی ہومی پیتے میں ایسی عدویات ہیں جو اس کی فلویڈ کی مقدار کو قدرتی طور پر پورا کر دیتی ہیں اسی طریقے سے اگر پیشنٹ کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو اکثر ان کو اسی سیکشن ایڈوائز کیا جاتا ہے تو بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایسی عدویات ہیں جن سے آپ نارمل ریلیوری کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر مریض ہے بہت زیادہ نحیف ہے کمزور ہے اور لیبر پین میں وہ بچے کو ایکسپیل آؤٹ کرنے کے ناقابل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بھی ہمارے پاس ایسی عدویات موجود ہیں جو اس حوالے سے وضائے حمل میں زچہ کی مدد کرتی ہیں تو کسی بھی اچھی گائنکالوجسٹ سے آپ رابطے میں رہیں ان سے چیک اپ کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہومیپیتک موالی سے رابطے میں رہ کر نارمل ڈیلیوریز کے لیے میڈسنز وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے علاج موالجہ کے لیے آپ ہمیں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں انوار ہومیپیتک کلینک ملتان ہم سے رابطے کے لیے ورس اپ نمبر 03007191182 پر رابطہ کیجئے